اسلام علیکم نہیں نہیں کوویڈ نائنٹین ہے تو ہمیں اس سے بچنا ہے اس عید پر اور بھی خیال رکھیں اور ماسک پہنیں اور ہاتھوں کے ساتھ ساتھ اپنے ایدگرد کے محول کو صاف رکھیں اور سماجی فاصلہ برقرار رکھیں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایدو لزا آرہی ہے اور لوگ جانوروں کے خریداری کرتے نظر آرہے ہیں لڑکیاں بھی من پسند گربانی کا جانور چاہتی ہیں بیوپاریوں کی تو چیخیں ہی نکل جاتی ہیں جب پاپا کی بری یہ کہتی ہے انکل اسی دیزائن میں کوئی اور رنگ کا بکراتہ دکھائیں پاپا کی بری یا اللہ کی گائے ہاں 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 بندہ سوچے کہ ایک دیزائن میں مختلف رنگ کے جانور بیوپاری تو کیا جانور بھی سن کر کہہ پڑتے ہیں ہاں یالا منو چکل ہے لیکن بیچاری لڑکیوں کا مزاب تو نہ اڑائیں ایک دیزائن میں مختلف رنگ ملنا اب مشکل تو نہیں ہے ایسے شکر ہے لڑکیوں قربانی کا جانور نہیں لینے جاتی بنا پنگ کلر کا بکرہ اور لائٹ گرین کلر کی گائے کہاں سے آتی اب لڑکیاں اپنے ڈریس کے ساتھ میچنگ جانور بھی نہ لیں گیا یہ تو زیادتی ہے اب اگر ان کا ڈریس ہی پنگ اور گرین کلر کا ہو تو جانور بھی ویسے رنگ کا ہی ملنا چاہیے نا یا تو پاپا کی پریوں کو مشورہ ہی ہے کہ ایک کی جگہ دو ڈریس ایک جیسے بنوالیں لیکن اپنے ساتھ ساتھ جانور کو بھی وہی پہنا دیں اب بات کرتے ہیں لڑکیوں کی تیاری کی ایت پر ہر لڑکی کو خوبصورت دکھنا ہوتا ہے اور خوبصورت دکھنا اس لیے ہوتا ہے کہ ان کو بنانی ہوتی ہیں سیلفیز اگر لڑکیاں ایسی سیلفیز بنا سکتی ہیں تو ہمارے جانور کیوں پیچھے رہے ہیں جب لڑکیاں سیلفی لے رہی ہیں اور اچانک سے ان کا فرنٹ کیمرہ آن ہو جائے تو ایسی بیانک شکلیں سامنے آتی ہیں کہ ان کو خود ہی دیکھ کر مینی ہارٹ اٹیک ہو جائے ارے ارے یہ کیا یہ کیوں دان نکال رہے ہیں پاکستان میٹ جیت گیا ہے کیا یا کوئی لوٹری نکل آئی ہے ان کی اور یہ جانور بھی ڈاکٹروں کو چیک کروائے ہیں شاید ارے نہیں یہ سب تو چیز کر رہے ہیں اور آپ کو کیا لگا کہ یہ ڈینٹونک کا ایڈ چل رہا ہے لو جی اب آپ یہ کیا یہ کیا بہودگی ہو رہی ہے اوہ اچھا سیلفیز لی جا رہی ہیں یہ آیا تھی اچھا طریقہ ہے یہ ہمارے جانور اس کام میں بھی لڑکیوں سے کچھ کام نہیں ہے پتہ نہیں جانوروں نے ان لڑکیوں سے سیلفیز کا یہ چہالت بڑا انداز اپنایا ہے یا پھر لڑکیوں نے جانور بننے کی خواہش کا اظہار کیا ہوا ہے ہاہ 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 جب رشتے والے لڑکی کو پسند کرنے کا کہتے ہیں تو لڑکیوں کا شرمانے کا وکھرا ہی سٹائل ہوتا ہے چاہے ویسے ہر کسی کو کٹ کھانے کو دوڑتی ہوں اس معاملے میں تو خیر ہمارے جانور بھی بہت شرمیلے ہیں جب ان کے خریدار آتے ہیں تو وہ بھی شرما کر چھپکت دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کب ہماری ڈولی بھی بابل کے گھر سے اٹھنے والی ہے لڑکیوں کا تو بس نہیں چلتا باکہ بڑی عید کی مناسبت سے ایسا لباس خریدے کہ جن پر بکرے گائے بیل اون چھپے ہوئے ہوں صرف لباس پر ہی تو بات ختم نہیں ہوتی نا جی باقی کے ہار سنگھار بلکہ سولہ سنگھار بھی تو پھر بڑی عید کے لحاظ سے ہونے چاہیے جیونری اور جوتے بھی تو میچنگ ہونے چاہیے نا جہاں لڑکیوں کے انداز اور نخرے نرالے ہیں تو وہ جانوروں کے بھی ادائیں دیکھنے والی ہوتی ہیں ان آنکھوں کی مستی کے دیوانے ہزاروں ہیں مستانے ہزاروں ہیں ارے ارے یہ کیا انہوں نے تو آنکھی ہی چھپا لی ہے اچھا اب سمجھی تاکہ ان کی نشیلی آنکھوں کو نظر نہ لگ جائے اتھے کی ہو رہے ہیں اتھے پاکستان دے باردہ میں چل رہے ہیں اس بکرے کو دیکھ کر آپ کو کون سا کریکٹر یاد آتا ہے جی ہاں بلکل ٹھیک پہچانا چچا بھلک کر مگر ایسے بکرے شرافت کا نمونہ ہوتے ہیں جو نیک سالے پرہیزگار سادت مند باریش ہوتے ہیں جو انہوں نے کبھی کسی بکری کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا ہوتا ارے واہ سیٹ بکرے میاں یہ کیا ہو رہا ہے اوہو اچھا شاعری کی کتاب پڑھی جا رہی ہے کاغذ پہ لکھی غزل بکری چبا گئی کاغذ پہ لکھی غزل بکری چبا گئی چرچہ پورے گاؤں میں ہوا کہ بکری شیر کھا گئی واہ واہ ایک اور بندر شاد ہے ریٹ تیرے سن کر میں تو حیران ہو گیا کسائی کی فیز پوچھی تو پریشان ہو گیا تیری قربانی تو عید کو ہوگی بکرے میاں میں تو مگر عید سے پہلے ہی قربان ہو گیا واہ جی واہ کیا کہنے ایک اور ملائزہ کیجئے یہ بڑی عید نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجئے یہ بڑی عید نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجئے بہت سارے شاپر ہیں اور سارے رشتہ داروں کو پہنچانے ہیں اب شائری کی بات آئے اور محبوبہ سے اظہار محبت جدائی اور ساتھ جی نے مرنے کا اظہار خط لکھ کر نہ کیا جائے تو یہ تن بلکل نممکن ہے دیئر گلابو میں قربان ہونے جا رہا ہوں اگر تم میرے سے سچا پیار کرتی ہو تو میرے جانے کے بعد کوئی بوائی فرینڈ نہ بنانا امید ہے اگلی عید پر تم میرے پاس پہنچاؤ گی میس یوسوم اور آگے سے حسینہ اور بجلی بھری جوانی کی گلابو بھی یہی کہتی ہے اور جاپ پرا مر جانوروں میں بھی تو فیلنگز ہوتی ہیں تو ان کا بہت خیال رکھنا چاہیے ان کو پیار سے رکھنا چاہیے اور نہ کہ ان کو کانوں پر مارا جائے یا ان کے کانوں کو کھینچا جائے اور فرینڈز کے سامنے شو ماری جائے اور ان سے کہا جائے چل چل تیز بھاگ جانوروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے جہاں لڑکے شو بازی کرتے ہیں وہاں لڑکے بھی بہت سیلفش ہوتی ہیں وہ بھی صرف جانوروں کو اس لیے کھلاتی ہیں کیونکہ کل کو انہوں نے اس جانور کو کھانا ہوتا ہے لڑکے اور لڑکیوں کی بات تو اور ہمارے مرگے اور مریاں بھی جیلس ہو کر اس عید پر جانوروں کو تنگ کرتے ہوئے کہتی ہیں عید مبارک بھائی آگے سے بھی پھر ایسی سڑا ہوا جواب ملتا ہے کہ شٹ اپ کے علاوہ اور ان کو کچھ سننے کو نہیں ملتا مگر وہ بھی ٹھیک ہے مگر ان کا کیا ہوگا جو ویجیٹریانز ہیں جو گوشت کھاتے ہی نہیں تو ان کے لیے میری طرف سے سپیشل بکرا گفت کے طور پر اور یہ بکرا آپ سب کے لیے پھر نہ کہنا کہ اید والے دن گوشت نہیں دیا اس لیے آپ کے لیے پورا بکرا اور آپ سب کو بکرا اید ایڈوانس میں مبارک ہو اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا فری میں یہ چانس اویل کرنے کا موقع مد گوائے گا تکیو بیری مچ